کشمیر اٹھارہ سو چھالیس میں جب انگریزوں نے اندوستان کے اوپر قبضہ کر لیا کشمیر پر بھی قبضہ کر لیا تھا انہوں نے اور قبضے کے بعد پھر انہوں نے دوگرا قومیں اس کو کشمیر بیچ دیا فروخت کر دیا دوگروں کو راجپوت خاندان کا راجپوت قبیلے کا ایک شاخ ہے دوگرا دوگرا راجپوت ان کو فروخت کیا اور پہلے مردم شماری کروائی گئی انگریزوں نے مردم شماری کی کہ کشمیر میں کل کتنے بندے ہیں اس وقت سات لاکھ تھے پورے کشمیر میں تو انہوں نے سات لاکھ میں دوگرا کو بیچ دیا دوگرا والوں کو کہا کہ سات لاکھ انگریزوں کو جمع کرو اور انہوں نے سات لاکھ انگریزوں نے لے کہ کشمیر دوگروں کو بیچ دیا پھر یہ انیس سو سنتالیس تک دوگروں کے پاس تھا کشمیر اس کشمیر کا ایک حصہ یہ جو آزاد کشمیر ہے یہ تاریخ آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ آزاد کشمیر اور اس کے ساتھ جو دیگر علاقے ہیں گلگت بلتستان یہ دوگرا کے پاس تھا یہ بکا ہوا علاقہ تھا سات لاکھ روپے میں دوگروں نے خریدا تھا انگریزوں سے کشمیر سارا مقبوضہ کشمیر بھی کرگل بھی لداخ بھی سری نگر بھی جمعوں بھی اور یہ سارے علاقے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر یہ سارا علاقہ دوگروں نے سات لاکھ روپے میں خریدا تھا کئی ملک بنتے ہیں اس خطے کے اور ان دوگروں سے جو حصہ کشمیر کا آزاد کروایا وہ شیعوں نے آزاد کروایا گلگت اور بلتستان کے عوام نے آزاد کروایا یہ جو ابھی آزاد کشمیر ہے ترانے پڑتے ہیں جس کے آزاد کشمیر اور موڈی کہتا ہے کہ یہ جو میں نے قانون توڑا ہے قانون ختم کیا ہے استثناء والا وہ آزاد کشمیر کو بھی شامل ہے یعنی اس قانون سے جو موڈی نے ختم کیا ہے وہ آرٹیکل تین سو ستر اس کے تحت کشمیر کشمیریوں کا ہے اس نے ختم کر دیا کہ نہ کشمیر سب اندوستانیوں کا ہے جس طرح باقی سارا اندوستان سب اندوستانیوں کا ہے کشمیر بھی اندوستانیوں کا ہے تو اس نے یہ کہا ہے سراحت کیے کہ اس سے مراد صرف سری نگر نہیں ہے اس سے مراد پورا آزاد کشمیر بھی ہے جو کشمیر قدیمی تھا وہ سارا اس قانون کے تحت اب اندوستانیوں کا ہے تو وہ اس پر بھی مدعی ہے یہ جو آج آزاد ہے عصہ گلگیت بلتستان اور مظفر آباد اور اس کے کچھ نوا یہ سب ان لوگوں کی جہاد کا نتیجہ ہے جنہیں آج غدار کہتے ہیں جنہیں آج متاہم کرتے ہیں جو آج دباؤ کا شکار ہیں جن پر آج ریاستی طور پر ظلم کیا جاتا ہے باقیدہ طور پر پہلے لشکر بنا کر انہیں سرکوب کیا گیا تھا اور کچھ عرصے سے باقیدہ اداروں کے ذریعے ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے یہ ان کی کوششوں کے رہین منت ہے تاریخ پڑھ لیں آپ کشمیر کی بھی اور گلگت بلدستان کی دوگروں نے خرید کے قبضہ کیا ہوا تھا شیعہ مومنین نے آزاد جتنا ایسا کروایا کروا لیا اور جو باقی آزاد کروانے کے لیے گئے باقی لوگوں نے بھی سیری نگر بھی آزاد کروانے گئے تھے انہوں نے وہ تاریخ بھی پڑھ لیں آپ جو لشکر بیجا گیا تھا کشمیر آزاد کرانے کے لیے اس نے کیا کیا سرحد سے پشتونستان سے جو لشکر بنایا گیا تھا یہ جو شیعوں نے آزاد کرا لیا ہے اس کے علاوہ جو ابھی تک مقبوضہ ہے وہ آپ آزاد کرائیں انہوں نے جو وہاں گل کھلائے رنگ دکھائے وہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کشمیریوں کے ساتھ علامہ اقبال نے جو اپنے فارسی کلام میں لکھا ہے وہ اسی فروخت کی طرف اشارہ تھا کہ باد سبا اگر بھی جنیوہ گزر کنی جنیوہ وہی جو آج اقوام متحدہ کا سفارتی دارالخلافہ ہے دفتر مذاکرات ہوتے ہیں اس وقت اقوام عالم نام کی جمعیت اقوام عالم نام کی تنظیم تھی جو بعد میں اقوام متحدہ میں تبدیل ہو گئی اس وقت جمعیت اقوام عالم تھی جمعیت اقوام عالم کا اجلاس ہو رہا تھا جنیوہ میں تو علامہ اقبال نے یہ پیغام دیا کہ باد سبا اگر بھی جنیوہ گزر کنی پیغامی ذمہ بھی جمعیت اقوام بازگو اے باد سبا جب جنیوہ میں جاؤ تو میری طرف سے ایک پیغام جمعیت اقوام اقوام متحدہ کو دے دینا وہ کیا تھا وہ پیغام یہ تھا کہ دہکان و کشت و جوی و خیابان فروختن قومی فروختن دو چے ارزن فروختن انہیں جا کر بتا دینا کہ انہوں نے بیچ دیا ہے کشمیر کے بارے میں ہے یہ شعر کہ کہہ دینا کہ ایک قوم بیچ دی انہوں نے ایک سرزمین بیچ دی ایک مملکت بیچ دی ایک تاریخ بیچ دی ایک قوم کی احسیت تو شخصیت بیچ دی اس کا عزت و وقار بیچ دیا انہوں نے اور چے ارزن فروختن مردم شماری کی گئی سات لاکھ تھے پر نفر ایک روپیہ لگایا گیا قیمت قوم بیچی سات لاکھ نفوس سات لاکھ میں خرید لیے انہوں نے چونکہ نفوس رکبہ نہیں کیا نفوس خریدے دوگروں نے انہوں نے کہا کہ کتنے بندے ہیں کشمیر میں کہا سات لاکھ ہیں کہا ٹھیک ہے سات لاکھ روپیہ دے تو سات لاکھ روپیہ یعنی ایک آدمی کی ایک کشمیری کی قیمت ایک روپیہ تھی یا تو یہ کہتے زمین کو ناپو پیمائش کرو کتنی ہیں ہر مرلی کی اتنے دیں گے ہم زمین کی پیمائش نہیں ہوئی نفوس گنیں گے اور ہر نفس کے بدلے میں ہر انسان کے بدلے میں ایک روپیہ قیمت اس کی رکھی گی دہکان و کشت و جوی و خیابان فروختن ہر چیز بیچ دی قومی فروختن چے ارزان فروختن قوم بیچی اور کتنی سستی بیچ دی ہے اس وقت جو کچھ ہوا ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے چونکہ اس وقت ہر کشمیری کے بدلے ایک روپیہ لیا گیا تھا انگریزوں نے لیا تھا قابض انگریزوں نے قبضہ کیا کشمیر پر ڈوگروں کو بیچ دیا تو جس نے قبضہ کیا تھا چور اس نے وہ قوم بیچی ہر بندے کے بدلے میں روپیہ اکر لے لیا اس نے اس وقت کا ایک روپیہ آج دوبارہ جب کشمیر بیکا ہے ایک روپیہ بھی نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا سوائے ذلت خاری اور رسوائی کے مفت میں بیچ دی اگر آج اللہ ماں اقبال ہوتے تو کیا کیفیت ہوتی آج جمعیت اقوام کو کیا پیغام دیتے گی آج انہوں نے کیا کیا کہ جو بھی کشمیر کے لیے آواز اٹھائے گا غدار سمجھا جائے گا کشمیر کے لیے